کرونا وائرس کے باعث کراچی میں زلہ شرقی کی گیارہ یونین کاؤنسلز کو وہ سیل نہیں کیا جا رہا سندھ حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا صرف وہ گلیاں اور محلے سیل ہوں گے جہاں زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں تینہ اپریل کو اجلاس میں تہہ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں یہ فیصلہ سندھ حکومت کا تھا ہی نہیں ڈپٹی کمیشنر نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہم نے حمایت کی یہ یونین یہ یوسیز کو سیل کرنے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کا تھا اور ہم اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں میرے عرص روی ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے مثال کے طور پر چیف مستر صاحب یا چیف سیکٹری صاحب کی طرف سے نوٹفیکیشن نہیں ہے کرونا پھیلنے کا خطرہ لہور کے تیرہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت پنجاب حکومت کا لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ متاثرہ علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا وزیر اطلاعات فیاض چوہان کہتے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں قربان ہی دینا ہوگی اور لوگ ڈاؤن بڑھانا پڑے گا دسکشن آج ہوئی ہے اپس کومیٹی کے اندر اور پروپوزل ہے کہ ایک ہفتہ مزید جو ہے وہ لاگ ڈاؤن کا ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے اور سختی کے ساتھ بڑھایا جائے انشاءاللہ پرسوں اس کا فیصلہ ہوگا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے خطرناک ہیں پچھلے ایک ہفتے کے تو پوری پاکستانی قوم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک مہینہ اگلا جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کہتے ہیں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر امرجنسی ریلیف فنڈ کے تحت پچاس ہزار ٹیسٹنگ کٹس درامت کر لیں جنہیں کراچی سمیت صوبے کے دیگر ازلہ میں بھیجوائیں گے آئندہ چند روز میں کرونا ٹیسٹ کی استعداد میں اضافہ کیا جائے گا حج ادائیگی سے مطالق فیصلہ پندرہ رمضان تک ہو جائے گا وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں سعودی حکومت مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے اس حوالے سے پاکستان سے بھی مشابرت ہوگی اور وزیراعظم امران خان کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارک بات امران خان نے مسیحی برادری سے اپیل کی ہے کہ کرونا کے پھیلاو کے پیش نظر لوگ گھروں میں رہیں آج جو نو ایجنڈا آئیٹم تھے اس میں سے ایجنڈا آئیٹم نمبر ٹو اور ایجنڈا آئیٹم نمبر سکس جو ہے اس کو موخر کیا گیا ہے باقی سات ایجنڈا آئیٹم کی بعض عابطہ منظوری دی گئی ہے ان ایجنڈا آئیٹم میں وفاقی کبینہ نے کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس جو دو اپریل دو ہزار بیس میں ہوا اس کے فیصلوں کی آج توسیق کی ہے ایجنڈا نمبر ٹو میں نادرہ اور انٹرنیشنل آئیٹم فار مائیگریشن کے درمیان جو وری ایڈمیشن کیس منجمنٹ سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے معاہدہ کیبنٹ کے سامنے لایا گیا کیبنٹ نے آج اس کو موخر کیا ہے کیونکہ اس کے لیے فردر ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے کیبنٹ نے یونیورسل سرویس فانڈ کی جانب سے جو سکسٹی ٹو ڈسٹرکس ہیں جو انڈر سرفڈ ایریاز تھے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی بعض عابطہ انہیں ازلا کی شمولیت کی منظوری دی گئی ہے اور ان ازلا میں جو وائس اور ڈیٹا سرویس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی راہ ہموار ہوگی اور یہ براڈ بینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ایک مصبت قدم ہے اور اس میں بلوچستان کے دور دراز علاقے جہاں براڈ بینڈ کی سہولیات عدم دستیاب تھی ان کو دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سکسٹی ٹو ازلا جو ہیں اس میں پنجاب کے پی کے بلوچستان اور سندھ سمیت مختلف جو ازلا ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور ان کی تداد سکسٹی ٹو ہے ایجنڈہ نمبر پانچ اور چار جو ہے وزارت داخلہ کی سفارش کی روشنی میں مجاہ سرکاری اہلکاروں کو ایک ممنوع اور تین غیر ممنوع اسلے کے لائسنس کا اجراء کرنے کی اجازت دینے کی منظوری دی گئی ہے اور ان افراد نے وزارت داخلہ میں اسلہ لائسنس کے حصول کے لیے درخواست دی تھی ایجنڈہ نمبر سکس کے مطابق آبد لوڈی کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر سینٹرل پاور پرچیز اجنسی لگانے کی جو تجویز کیابنٹ کے سامنے لائی گئی اس کو موخر کر دیا گیا ایجنڈہ نمبر سیون کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ کی تنظیم نو کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس نے آج ایک ری سٹرکچرائزیشن ریوائیول اور ری ویمپنگ آف ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے حوالے سے جو تجویز کیابنٹ کے سامنے رکھی کیابنٹ نے ان کی منظوری دی ایجنڈہ نمبر ایٹ کے مطابق جو ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے املاک ہیں ان کو مصبت طریقے سے بروے کار اور خاص طور پر ان پراپرٹیز کو ہیلتھ ایجوکیشن اور ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر استعمال کرنے کے قوانین اور طریقہ کار میں ترامیم کی منظوری دی گئی ایجنڈہ نمبر ناؤں کے مطابق کچھی کنال انکوائری ایف آئی اے سے نیب کو منتقل کرنے کی جو کیابنٹ کے سامنے تجویز لائی گی کیابنٹ نے اس کو منظور کیا اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم دو انیشیٹیو اور کرونا سے جڑے جو ہمارے چیلنجز ہیں اس پہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے نام سے معاون حسوسی برائے سماجی تحفظ نے کیابنٹ کو تفصیل سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ اب تک بارہ ملین فیملیز جو ہیں ان میں ایک سو چھتالیس عرب روپیہ بارہ ہزار پر فیملی ون ٹائم اسسسٹنس کے طور پہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو اب تک اس ایک سو چھتالیس عرب کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں فور پائنٹ فائیو ملین یعنی پچھا پہ پیتالیس لاکھ کفالت پروگرام کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے پینتیس لاکھ ڈسٹرک کٹیگری کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو سوبوں کے ساتھ یعنی مل کے ایک بریک اپ چار ملین چار لاکھ کا پروگرام اس میں سوبوں کی مشاورت سے کیش ایمرجنسی کیش ٹرانسفر انیشیٹیو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کبینہ کو بتایا گیا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے کوئی بھی مستفید ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے کیبنٹ کو یہ بھی بتایا گیا آج کہ یہ جو ایک سو چتالیس عرب کیش ٹرانسفر سے کل سے اس عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پروگرام ہے اور اس میں جو پیسے یا کیش مستحقین تک پہنچے گا اس میں دو بینک بینک الفلا اور بینک الحبیب کی جو ہر شہر میں برانچے ہیں وہ نہ صرف کھلی رہیں گی بلکہ کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام ایس او پیس جو ہیں وہ مطارف کرائے گئے ہیں تاکہ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ایک شخص کے ہاتھ سے دوسرے شخص کے ہاتھ پہ وہ کرونا ٹرانسفر نہ ہو تو اس کے لیے ہر بائیو میٹرک سے پہلے ان مشینوں کی سویبنگ کو انشور کرنا ہر صورت اس پروگرام کا حصہ ہوگا کیابنٹ کو یہ بتایا گیا کہ پوائنٹ آف سیل جہاں یہ ہمارے مستحقین یا وہ افراد جو کل کیش ٹرانسفر کے بینیفیشلی بنیں گے وہ سات ہزار پوائنٹس پہ پہلے سے ایڈنٹیفائیڈ ایریاز تھے لیکن ان کی تعداد کو اب بڑھا کے پندرہ ہزار کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تین ہزار پوائنٹس کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹرہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلایا کہ یہ پروگرام انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ مستحقین تک ان کا حق پہنچانے جا رہا ہے جس میں کسی قسم کی پولٹیکل ڈسکریشن یا سواب دید شامل نہیں ہے اور اس پروگرام کا مقصد اکراس دی بورڈ ہر وہ شخص جو حق دار ہے اور اس کا ایک کرائیٹیریہ تہہ کیا گیا ہے کچھ ایسو پیز واضح کیا گئے ہیں اور مستحقین کے لیے ایک بینچ مارک بنے پاورٹی سکور جو جو شخص ایسو پیز ایسو پیز باہم کو کتاروں میں کھڑے کر کے مجودہ کرونا کے پھلاو کے جو خطرات ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد لی جائے اور رزاکار فورس جو ٹائگر فورس ہے وہ اس پروگرام میں ایک رزا کرانا طور پہ ان افراد کو نہ صرف معاونت دے بلکہ جو بوڑے ہیں ضعیف ہیں مظہور ہیں ان کو ان سینٹرز تک لانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں پرائم منسٹر پاکستان نے چونکہ کرونا کے حوالے سے جو ابھی الیٹس پوری دنیا میں چل رہے ہیں ایس ایس ایم کو کیبنٹ کو تازہ ترین کرونا سیچوئیشن پہ اپڈیٹ دینے کے لیے ہدایات دیں ڈیٹیل سے وہ اپنی بریفنگ میں بتا دیں گے لیکن اس کی جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے کرونا کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک پاکستان میں تین ہزار آٹھ سو چون سٹھ کیسز جو ہیں کرونا متاثرین کے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور اس میں دس فیصد کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے اور آج کے دن تک کل اموات جو ہیں وہ 54 ہیں یعنی 54 ہیں اور اس وقت تک جو وینٹی لیٹر پہ یعنی سیریس جو مریض این میں سے ان کی تداد 28 ہے اس کے علاوہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو کل کا بلوچستان کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ ہونے والا نامناسب رویہ ہے اس پہ نامسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے افسوسنا قرار دیا اور تمام صوبائی حکومتوں کو باور کروایا کہ یہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور طبیعی عملہ جو ہے یہ اس جنگ میں سب سے پہلا محافظ اور سپائی ہے اور وہ سپائی جو ہے اس کو اس جنگ میں اس وقت کامیاب ہونا ہے جب ہم اس کی صحت کو سکیور کریں اس کی اپنی پرسنل پروٹیکشن ہو اور وہ دل جمی سے برپور جذبے سے لگن سے اس قومی فریزے کو آسن طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ فضائی کی جائے یہ جانتے ہوئے کہ مختلف سبائی حکومتوں کو کیونکہ کیابنٹ کو یہ بتایا گیا کہ ان تالی